جنگ مندی قراردار بیٹو کرنے کے بعد جو بائیڈن کا ایک اور اگدام ولسینیوں پر برسانے کیلئے امریکہ اسرائیل کو ٹینک کے تیرہ ہزار گولے ہنگامی طور پر فروخت کرے گا نیتر خارجہ نے کانگریکس کو آگاہ کر دیا امریکی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فوری ضرورت ہے امریکی ہنگامی اگدام کو کانگریکسی منظوری سے بھی استثناء مل گیا تجارتی جہازوں کو اسرائیل نہیں پہنچنے دیں گے یمن کے حوثیوں کا اعلان کا غزہ میں مدات میں اضافہ نہ کیا تو اسرائیلی جہازوں کو حدف بنائیں گے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری خان یونسو اور رافہ سمیت دیگر علاقوں پر بمباری چند گھنٹے میں دو سو بائیس فلسینی شہید تیئیس سو سے زائد زخمی ہو گئے جبالیہ کیم کی گلیوں میں اجتماعی تدفین سات اکتوبر سے اب تک شہید فلسینیوں کی تعداد سترہ ہزار ساکسو ہو گئی اٹھالیس ہزار ساکسو اسی زخمی اسرائیلی فوج کی رام اللہ، حیبرون، نابلس اور بیت المکدس میں چھاپے متعدد فلسینیوں کو گرفتار کر لیا خان یونسو میں حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید لڑائی جاری الکسام بریگیلز نے تازہ ویڈیو جاری کر دی مزید دو افتران سمیت چار اسرائیلی فوجی مارے گئے اسرائیل کی تذیق زمینی کاروائیوں میں اب تک حالاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد ننیان میں ہو گئی امریکہ کی یونیورسٹی اور پینسلوینیا کی قیادت میں استفعہ دے دیا یونیورسٹی کے صدر الیزبت میگل اور بورڈ آف ترسیز کے چیئرمن مستعفی ہو گئے حماس اسرائیل جنگ پر موقف اپنانے پر یونیورسٹی کے صدر کانگریس میں پیش ہوئی تھی صدر نایین نے کئی عراقین کانگریس سے مصطفیق ہونے کا مطالبہ کیا تھا اسرائیلی جہریت کے خلاف دنیا بھر محتجات لندن میں فلسطینیوں کی نسف القشی کے خلاف بڑا مظاہرہ سخت سردی میں ہزاروں افراد کا بینک جنگشن سے پارلیمنٹ اسکوائر تک مار فوری جنگ بندی کا مطالبہ اردن یمان اور لبنان میں بھی مظاہرین سڑکوں پر آ گئے اسپین میں بھی اتجات مشہور ٹی وی سیریز منی ہائز کی اداکارہ اجزیار ایتونو نے غزہ میں اسرائیلی جہریت کے خلاف آواز اٹھائی کہا اسرائیل بمباری کر کے فلسطینیوں کی نسل کو شکر رہا ہے تلبیب میں اسرائیلی اپنی حکومت کے خلاف نکل آئے نتین یاہو سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا بیل جی ایم کے دارالحکومت میں شہید فلسطینیوں کی یاد میں شم روشن پنجاب اور خرپکتن خواہ کے مختلف علاقوں میں شدید دھون پشاور رشکی موٹوے اور لہور سیالپورٹ موٹوے دھون کے باعث پر موٹوے پولس کی شہریوں کو فوک لائٹ اسعمال کرنے کی ادار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور کا آگ چوتہ اور کراچی کا پانچ فا نمبر ادھا غزر میں کڑاکی کی سردی درجہ حرارت پنپی پانچ تھگیر گیا کنٹرول ٹنڈوالا یار میں یوریا خاد ناپید خاد کی بوری پانچ ہزار پانچ سا روپے میں فروغ ہونے لگی گندم کی فصل متاثر ہونے کا قدشہ حافظ آباد میں مہنگے داموں خاد فروغ کنے پر متعدد دکانداروں پر جرمان آئید نگنا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقمی نے کہا گندم کی فین من پیداوار کا حدف یوریا کی کمی سے متاثر ہو سکتا ہے خاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا جائے گا بتایا جائے انیس سو تیرانوے اور نینانوے میں کیوں نکالا گیا ہم نے کہا کہ کارگل لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے نواز شریف نے سوال اٹھا دیا پارٹی کے پارلیوانی بورڈ میں گفتکو کرتے بھی کہا کسی اناڑی کو ملک کی باگ دوڑ کیسے دیتی ملک اچھا بھلا چل رہا تھا تباہی دوہزار انیس سے شروع ہوئی دوہزار بائیس تک ملک کا ہر شعبے میں بھٹا بیٹ گیا موشنوں اور معیشت کو دباہ کرنے والوں کا محاسم ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو سیلیکٹٹ کرا دے دیا کیمر گرہ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ میاں صاحب تین بار سیلیکٹ ہوئے ایک بار الیکٹ ہو کر آ جائے جو تین بار وزیراعظم بن کر فیل ہوا وہ چہتی بار کیا تیر مارے گا میاں صاحب چہتی بار بھی سیلیکٹ ہو کر آئے تو نہ عوام مانیں گے نہ ہی میں مانوں گا بانی پی ٹی آئی امپائر کی انگلی پر سیاست کرتے رہے اب نقصان گھکت نہ پڑ رہا ہے آج کا لیول پلینگ کا بہت شور ہے لیول پلینگ کی بات کرنے والے سنے نواز شریف دیارہ سال جلا وطن رہے بات کرنے والے کیا نواز شریف کو ملنے والی لیول پلینگ چاہتے ہیں اگر یہ لیول پلینگ فیل ہے تو کسی دشمن کو بھی نہ ملے مریم نواز کا جلا کو جٹا میں جلسے سے خطاب کہا نواز شریف کو چور کہنے والا خود تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتا رہا جو جیر میں اپنے آمال کی سزا بھگت رہا ہے اس کا نام نہیں لینا چاہتی اس نے نو مائی کو شہدہ پر حملے کیے جب جیر جانا ہوتا تھا تو ویلچئر پر چلے جاتے تھے آج کہتے ہیں ورجش کے لیے مشینیں جی جائے ہم نہیں چہتے کے میچ فکس ہو ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ملکی مسائل سے ہے پاکستان پیپرز پارٹی واحد جماعت ہے جو سب سے بات چیت کر سکتی ہے شرجی لینا میمن کی میڈیا سے گفتگو مراد علی شان سکھر میں کارکنوں سے خطاب کیا خطاب میں کہا کہ عوام کا اگر کوئی لادلہ ہے تو وہ بلاول بھٹو ہے نیا لادلہ کمروں میں بیٹھ کر صرف میٹنگ پر میٹنگ کر رہا ہے دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی لادلے لائے گئے لادلہ اپنے کیے کی سزا بھکت رہا ہے کچھ چیت چاہ بولے کہا جا رہا ہے اقتدار ایک بندے کو دیا جائے گا کوئی شرم حیاء ہے آپ میں آہ بانی پی ٹی آئی میں کوئی فرق ہے پی ٹی آئی کسی صورت انتخابات کا بائیکارٹ نہیں کرے گی لیبل پلنگ پینڈ نہیں مانگتے صرف انتخابی مہم چلانے دی جائے پی ٹی آئی رہنما بابا روان کا بوائس آف امریکہ کو انٹریو کہا پی ٹی آئی کے بانی سربرا انتخابات میں حصہ لیں گے اشتیاری رہنما بھی سامنے آ کر ریلیکشن لڑنگے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کے لئے امیدوار کا خود پیش ہونا لازمی نہیں بولے پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے میں امریکی متاخلہ کے موقع پر قائم ہیں صدر علوی کے خط کے بعد پی ٹی آئی کے مشکلات مزید پڑھ گئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اپ میں سابق وفا کی وزیر زبیدہ جلال نے نیپ ٹیم کے سامنے اہم انکشافات کر دیئے تہا کابینا میمبران نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی تحقیقات کرانے کی سفارش کی تھی اسرار کے باوجود اس وقت کے وزیر آزم نے کسی کی ایک نہ سنی منٹس کو خفیہ رکھنے کی منظوری دی گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنج میں بانی تحریک انصاف کے خلاف گواہان کی پیرس سامنے آ گئی پرویز خٹک نبین عفظل چن اور زبیدہ جلال بھی گواہان میں شامل ایم کیون کا کوئی سابق افاقی وزیر سابق وزیر آزم کے خلاف گواہ نہیں بنا میں وزاد کرنا چاہتا ہوں کہ نیب نے مجھے دو مرتبہ نوٹس بھیجا اور مجھے بلایا کیونکہ میں بھی اس کابینہ کا ممبر تھا تو میں بھی گیا جو کچھ اس کابینہ میں ہوا وہ میں نے ان کو بتا دیا اور میں اس وقت بھی خان صاحب کو کہتا تھا کہ یہ شہزاد اکبر فراٹ ہے یہ آپ کو مروائے مجھے کوئی عدالت میں کہے کہ آپ آ کر گواہی دیں میں ہر کس گواہی دینے کے لیے تھیار دیں ندیم افضل چنکا بانیے پی ٹی آئی کے خلاف عدالت میں گواہ بننے سے انکار کہا نیب نے بلایا تو میں پیش ہوا جو کچھ ہوا تھا وہ بتا دیا عدالت میں گواہی نہیں دوں گا پہلے بھی کہتا تھا کہ شہزاد اکبر فراٹ ہے مروائے گا ملک بھر میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شراب حوش ربا اضافہ آلو پیاز اندیب دالیں گوش سمیت پندرہ شیع ضروریہ کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئیں مہنگائی کی مجموعی شراب بیالیس اشاریہ چھے آٹھ پیسہ تک پہنچ گئی